اسلام علیکم سٹوڈنٹ شیکنڈ ایر وارٹنی میں ہم چپٹر 3 سٹارٹ کیا تھا کارڈینیشن این کنٹرول اس کا لیکچر 2 دسکس کریں گے ہم اور جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پلانٹ ہارمونز ریویجن کلاسز ہیں پلانٹ ہارمونز کیا ہیں کیمیکل سبسٹنسز ہیں جو پلانٹ کی بارڈی میں پروڈیوز ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے کہ یہ گروت یا ڈیولپمنٹ میں انبالڈ ہوں گے یا تو پلانٹ کا سائز انکریز کریں گے ویٹ انکریز کریں گے یا زائگوٹ سے لے کر مہچیور اورگنیزم بننے تک جتنی بھی چینجز آئیں گے ان سب میں انبالڈ ہوں گے اگر یہ ہی کیمیکل سبسٹنسز پلانٹ کی بارڈی میں موجود ہوں گے تو انہیں فائٹو ہارمونز یا پلانٹ ہارمونز بھی کہتے ہیں ایک اور ڈیفنیشن ہے اس کی کہ وہ کیمیکل سبسٹنسز جو پلانٹ کی اکٹیوٹیز کو کنٹرول کریں یعنی کہ اس کی گروہ کو کنٹرول کریں فلارنگ کو کنٹرول کریں یا فروٹ کی فارمیشن کو کنٹرول کریں یا فروٹ کو رائپ کرنے میں انبالڈ ہوں وہ پلانٹ ہارمونز گئے لاتے ہیں ایک پارٹ میں پروڈیوز ہوں گے پلانٹ کے ٹرانسفر ہو جائیں گے کسی دوسرے پارٹ میں جہاں انکہ جہاں انکہ نیڈ ہوگی جیسے آکسین ایک ہارمون ہے پروڈیوز ہو رہا ہے اپکس پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے آگری کے والز پر جب فروٹ کی فارمیشن ہوگی تو یہ آگری میں ٹرانسفر ہو جائے گا ورنہ یہ اپکس پہ موجود ہوگا تو کسی ایک سنگل پارٹ پروڈیوز ہوں گے اور اگر دوسرے پارٹ پس کی نیڈ ہوگی تو یہ وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے گی مینیمم قوانٹیٹی میں ریکوائر ہیں بہت لو قوانٹیٹی میں ریکوائر ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ویز ہیں ان کے اپنے فنکشنز کو پر فارم کرنے کے آلٹر کریں گے جین ایکسپریشن کو جین ایکسپریشن کسی کہتے ہیں پروٹین سنسزز کو جب گروت کا ٹائم ہوگا فیبربل کنڈیشن ہوگی کنڈیشن ہوگی تو یہ پروٹین سنسزز کو انکریز کر دیں گے اور جب سٹریس کنڈیشن ہوگی انفیبربل کنڈیشن ہوگی تو پروٹین سنسزز کو ڈکریز کر دیں گے ایکٹیویٹ کر دیں گے کچھ انزائمز کو اور جہاں اگر کسی انزائمز کے نیر نہیں ہوگی تو انہیں انہیپٹ کر دیں گے میمبرین کی پرمیابلیٹی کو چینج کر دیں گے ایک سیل ہے یہ کچھ سبسٹینسز ہیں کچھ انزائمز ہیں جو سیل کے باہر ہیں مگر میمبرین کیا ہے ان کو allow نہیں کر رہی انٹر نہیں کر رہی تو یہ ہارمونز کیا کروائیں گے ان انزائمز کی انٹری کروا دیتے ہیں سیل کے اندر تو اس طرح یہ سل کی پرمیابلیٹی کو بھی چینج کر دیتا ہے دیفرنٹ ٹائپز ہیں پلانٹ ہارمونز کی کچھ جو ہیں وہ گروہد کو پروموٹ کرتے ہیں تو گروہد پروموٹنگ ہارمونز کہلائے فرسٹ ایکزمپل ہے ٹائپ ہے اس کی اوپزن، جیبرلینز، سائٹوکائنی یہ تینوں ہارمونز گروہد پروموٹنگ ہارمونز ہیں گروہد کو پروموٹ کریں گے انکریز کریں گے سیکنڈ ٹائپ ہے پلانٹ ہارمون میں گروہد انہیبیٹنگ ہارمون جو گروہد کو انہیبیٹ کریں گے اس کے اندر دو پر در کلاسیفائی کیے گا ہے ایپسسک ایسٹ اور ایتھین یہ گروہد انہیبیٹنگ ہارمون ہے جبکہ گروہد پروموٹنگ تین ٹائپز کے ہیں آپس انٹریپرلین، سائٹوکائنی گروہد انہیبیٹنگ میں ایپسسک ایسٹ اور ایتھین آتے ہیں جسے ایتھائیلین بھی کہتے ہیں تو ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے کہ گروہد پروموٹنگ ہارمون کتنے ہیں اور گروہد انہیبیٹنگ ہارمون کتنے ہیں تو سب سے پہلے گروہد پروموٹنگ ہارمون میں آگزنگ کو ڈسکس کریں گے آگزنگ جو ہے وہ ایک گریک ورڈ سے ڈرائیب ہوگا ہے آگزین جس کا مطلب ہے گروہ کرنا یا انکریز کرنا سب سے پہلا ہارمون ہے جو ڈسکور ہوا تھا انبالت ہوتا ہے پلانٹی گروہد انڈیویلپمنٹ میں جس سائنٹس نے ڈسکور کیا تھا اس کا نام فریج پلانٹا اس نے دونوں ٹائپس کے آگزن کو ڈسکور کیا تھا نیچرل بھی اور سنثیٹک بھی سنثیٹک کیمیکل سبسٹنسے سے پوڈیوز کیا تھا تو ایک پلانٹ ہے جو لائٹ کی کنڈیشن میں اس کو لائٹ مل رہی ہے مگر وہ لائٹ کی طرف بینڈ کر رہا ہے تو اس کی اندرہ ایسا کیا فینومینا ہو رہا ہے کہ یہ بینڈنگ شو کر رہا ہے تو کچھ سائنٹس نے اس فینومینا مطلب اس ریسپونس کو چیک کرنے کے لئے کچھ ایکسپیرمنٹ کیا تو پہلا سائنٹس تھا ڈارون ڈارون اس نے دیکھا کہ اگر اس پلانٹ کی اپکس یعنی ٹپ کو ریموو کرنے ہیں تو یہ پلانٹ جو ہے وہ بلکل سٹریٹ برو کرے گا اگر اس کی ٹپ کو ریموو نہ کریں مگر اس کے اوپر کچھ اپیک کیپ لگا دیں جو کہ نون ٹرانسپیرنٹ ہو لائٹ کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہ کر سکے تو بھی یہ سٹریٹ موو کرے گا مگر اگر اس کی ٹپ کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ کیپ لگا دیں تو یہ بینٹ ہی شو کر دے گا ایک اور ایکسپیرمنٹ یہ ہے کہ ضروری یہ ٹپ کے اوپر ہی کیپ لگا اس نے ٹپ سے بلو جو ریجن تھا یہاں پر اوپیک شیل لگانا شروع کی کہ دیکھیں کہ یہ اب بینٹ کرے گا یعنی تو یہ بینٹ کرنا شروع کر دیا تو اس سائنٹس نے کہا کہ اس کی ٹپ کے اوپر کچھ ایسے سبسٹینس ہیں جو اس کو بینٹ کر رہے ہیں ان لوگیٹ کر رہے ہیں آنیڈر سائنٹسٹ آ بوئیسن جینسن اس نے کیا کیا کہ ایک جلیٹن کا ٹپ لگا دیا اس کی ٹپ کے درمیان یہ پرمیابل تھا کیونکہ یہ سبسٹینسس کو موف کروارا تھا ایزیلی تو دوبارہ سے پلانٹ موف کرنے لگ دیا ایک اور ایکسپیرمنٹ یہ ہے اس نے میکہ یا امپرمیابل ٹپ لگا دیا پلانٹ کی ٹپ یا اس ریجن کے درمیان میں تو پلانٹ کیونکہ یہ امپرمیابل تھا کیمیکل سبسٹینسس کو موف نہیں کر رہا تھا تو پلانٹ سٹریٹ موف کرنے لگ گیا تو سائنٹس نے یہ کہا کہ ایسے سبسٹینسس ہیں جو موب آئی ہیں اس پلانٹ کے اندر جو ایزیلی موف کر رہا ہے تو جب پلانٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک سنگل ڈائریکشن میں لائٹ پڑے گی تو پلانٹ سٹریٹ موف کرتا ہے اس کے اندر جو اوپزنگ کا اماؤنٹ ہے وہ ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس کے سائل کے اندر مگر اگر یہ سی لائٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے پڑے تو کیا ہوگا کہ یہ جو اوپزنگ کے مولیکیول ہیں یہ اس جگہ پر موف کرنے لگ جائیں گے جو شیڈڈ ایریا ہوگا اب شیڈڈ ایریا میں تمام کے تمام اوپزنگ کے مولیکیولز موف کرنے لگ جائیں گے تو جب یہ شیڈڈ ایریا میں موف کرنے لگ جائیں گے تو یہاں کے سائلز کو انلونگیٹ کرنے لگ جائیں گے سٹریچ کرنے لگ جائیں گے جس کی وجہ سے یہ بینڈنگ شو کرتا ہے جب ایون لائٹ پڑ رہی تھی اس کے اوپر تو بلکل اسٹریٹ پلانٹ پرو کر رہا تھا اوکزن کے مولیکیول ایکوالی ڈسٹریبیوٹ ہے تمام ٹپ کے اندر اس کی شوٹ کے اندر مگر جب ڈائریکشن چینج ہو گئی لائٹ تھی ڈیفرنٹ ڈائریکشن سے پڑھنے لگے تو اوکزن کے مولیکیولز نے کیا کیا اس ایریا پہ جا کے ایک امیلیٹ ہونا شروع کر دیا جو بلکل شیڈڈ تھا تو شیڈڈ ایریا میں جب یہ جانے لگ گئے تو وہاں کے سائلز کو اس نے انلونگیٹ کرنے لگ گیا شروع کر دیا تو اس پارٹ کی گروت اتنی انکریز نہیں ہوئی جبکہ اس پارٹ کی گروت انکریز ہونے لگ گئی کیونکہ یہاں پر سیل انلونگیٹ ہونے لگ گئی کیونکہ یہاں اوکزن کے جو مولیکیولز تھے وہ تمام کے تمام اس ریجن میں آکے ایکومیلیٹ ہو گئے تھے جنہوں نے سیل کو ریپٹلی انلونگیٹ کرنے لگ گیا کر دیا اور شروع نے جو ہے وہ بینڈنگ شروع کر دی لائٹ کی ٹوارز تو اوکزن ریسپونسیبل ہوتا ہے پلانٹس کے اندر بینڈنگ کو شو کرنے کے لئے کیمیکل نیچر کیسا ہے آکزن کا تو دو طرح کی آکزن ہوتے ہیں نیچرل آکزن ہے اور ایک سنترٹک ہے آکزن اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ گروپس ہیں ڈیفرینٹ کیمیکل سبسٹنس کی بہت سارے آکزن ساگر ہیں نیچرل وہ ہیں جو نیچرلی پلانٹ میں پروڈیوز ہوں گے تو اجھے نیچرل آکزن کہیں گے نیچرل آکزن صرح کی ڈیفرینٹ ڈیفرین ٹائپس ہیں نیچرل آکزن کی نیچرلی پروڈیوز ہوں گے تو پلانٹی انٹرنال پروڈیوز ہو رہے ہیں انٹرنال بوڈیوز ہو رہے ہیں تو اس لئے انہیں ڈوجینس بھی کہتا ہے نیچرل آکزن کی جو ایکزیمپل سہیں ہیں انٹھول آسیٹک اسٹڈ فور کلورو انٹھول آسیٹک اسٹڈ فینائل آسیٹک اسٹڈ بیوٹائرک ایسٹڈ، انڈول 3 پروپ آئیونک ایسٹڈ، سنثیٹک ایسٹڈ وہ ہے جو لیپ کنڈیشنز میں ڈیولپ ہوں گے، لیپورٹی کنڈیشنز میں ڈیولپ ہوں گے، آرٹیفیشلی گروہ کریں گے تو انہیں سنثیٹک ایسٹڈ کہیں گے، اس کی بھی 5 ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں، انڈول پروپ آئیونک ایسٹڈ، انڈول بیوٹائرک ایسٹڈ، نیپثلین ایسٹک ایسٹڈ، 2,4 ڈائی کلورو فنکشنز کیا ہے آگزن کے، آگزن جو ہے وہ اپیکل ڈومیننس کرواتا ہے، یعنی جو اپکس کا ریجن ہے وہاں کے ساز کو ریپٹلی انلونگیٹ کروائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لیٹرل برانچز کی جو گروہتیں وہ انہیبیٹ بھی کرتے گا، تو جو اپکس پر جو برڈز ہیں وہ ایکٹیو ہے، ایکٹیو اس لیے کیونکہ وہاں آگزن کو جو جو جائے، لیٹرل برڈز جو ہیں وہ تو اتنی ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ وہاں لیس کنسٹریشن آگزن کی، تو آگزن سیپ اور سیپ اپکس کے سیل کی گروہت کو انکریز کروائے گا جبکہ لیٹرل برڈز کی جو گروہتیں ان کو انہیبیٹ کروائے گا، اسی طرح اگر یہ اپکس کی جو برڈ ہے اپکل برڈ ہے اس کو ریموف کر دیں تو لیٹرل برانچز کی گروہت پروموٹ ہو جائے گی، ہائی کنسٹریشن ہوتی ہے آگزن کی اپکس کی ریجن میں جس کی وجہ سے اپکل ڈومیننس کی ریجن ہوتی ہے سیپ اور سیپ اپکس کی سیل انہیبیٹ کرتے ہیں جب لیٹرل برانچز انہیبیٹ ہو جاتی ہیں یہ ڈائیگرام ہے ٹپ کے اوپر جو ہے وہ آگزن کی زیادہ کنسٹریشن ہے تو سیپ اور سیپ یہاں کے سیل سے انہیبیٹ کر دیں جبکہ یہ جو لیٹرل برانچز ہیں سائیڈ اور یہ برانچز ہیں یہ ڈورمنٹ ہو گئی کیونکہ یہاں آگزن کا فنکشن کہہ ہے کہ اسے فورسیف اپکل ڈومیننس کروائے گا یعنی اپکس اپکل برٹ کی گروہ کو پروموٹ کرے گا جبکہ لیٹرل برٹ کی گروہ کو انہیبیٹ کر دے گا اگر اس کا یہی اپکس کا برٹ ریجن جو ہے وہ کٹ کر دیا جائے تو لیٹرل برانچز آرائز ہونے لگ جائے گی اس فنومنیا کو اپکل ڈومیننس کہتے ہیں آگزن جو ہے وہ سیل ڈیویجن اور سیل انلونگیشن کرواتا ہے سیل ڈیویجن یعنی ایک سیل سے دوسر میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے ملٹیپل کابیز بن جائیں گی سیل کی سیل انلونگیشن کروائے گا سیل کا سائز انکریز کرواتے گا انبول ہوں گے پرائیمری گروہ میں اور سیکنڈری گروہ میں پرائیمری گروہ میں کیا ہوگا کہ سیل کی ہائٹ انکریز ہوگی لینٹ انکریز ہوگی جبکہ سیکنڈری گروہ میں کیا ہوگا اس کی گیٹ انکریز ہوگی یہ دماغ فنکشنز کب ہوں گے جب کیمپیم کے سیلز ایکٹیب ہوں گے فنکشن کیسے کہے گا بھائی کہ یہ جو وال ہے اس کی پرمیابلیٹی چینز کر دے گا سیل وال ریجیڈ ہوتی ہے اس سیل وال کو لوس کرنا شروع کر دے گا جب لوس کرنے لگ جائے گا تو یہ لاسٹک ہونے لگ جائے گی اور سیل کو انلونگ گیٹ یعنی لمبا کرنے شروع کر دے گی اگر یہ جبرلین کے ساتھ ملکل فنکشنز کرے گا تو سیل ڈیویجن اور سیل انلارجمنٹ کا جو پروسس ہے وہ سٹرانگر ہو جائے گا سیل اپیٹلی ڈیوائیٹ بھی ہوں گے اگر سائٹوکائنین اور آگزین ان دونوں ہارمون کی اماؤنٹ جو ہے وہ ایکوال ہو جائے گی تو یہ زائلم ٹیشیوز کو فارم کریں گے زائلم ٹیشیوز کا فنکشن کیا ہے یہ ٹرانسپورٹ کریں گے وارٹر اور منرلز کو انیسییشن کروائیں گے روٹس کی روٹس بھی کونسی والی ہیں اگر کسی بھی سٹیم کا کٹ کرتے ہیں تو اس کے بیسے جو روٹس آرائز ہوں گے وہ ایڈوینٹیشیوز روٹ ہوں گے ایڈوینٹیشیوز روٹ وہ ہوتی ہیں جو تمام ایکسس سے آرائز ہوں گے کوئی سنگل اوریجن نہ ہو تمام ایکسس سے آرائز ہو جائے تو ایڈوینٹیشیوز روٹس کی فارمیشن میں انوال ہوں گے ایپسیشن کو انہیبیٹ کر دیں گے میچیوڈ لیوز و فروٹ میں جب آگزن کی کنسیٹیشن کم ہو جائے گی تو وہاں جو ہے ایک لیئر پاہ ہو جائے گی پیٹیول کیا راؤں اور سٹاک کاف فروٹ کیا راؤں پیٹیول وہ سٹاک ہوتی ہے جہاں سے ڈیف اٹائچ ہوتا ہے اور فروٹ یہ جہاں سے اٹھوکت وہ سٹاک آف روٹ کرائے گی تو ایک لیئر بنا دیں گے اسے اپسیشن لیئر کہیں گے یہ لیئر کیا کرے گی یہ فال کرے گی فروٹس یا لیف کو سلائٹ جرگ کر دیں گے یہ ایک لیف ہے جو کہ اپنی پیٹیول سے اٹائچ ہے تو جب آگزن کی کنسیٹیشن کم ہو جائے گی تو یہاں ایک اپسیشن لیئر بن جائے گی جب یہ لیئر بن جائے گی تو یہ انٹری کو بلوک کر دے گی سیپ کی انٹری کو یہاں سے یہاں آنے میں تب یہ ریجک یہاں سے بھیگ ہونے لگ جائے گا لیئر بن جائے گی جب اپسیشن کی تو جو ہے وہ لیف یا فروٹس جو ہیں وہ گرنا شروع گھٹیں گروت کروائے گا فروٹ کی اگر فروٹ کا سائز چھوٹا ہے تو وہاں سائز کو ریپٹلی ڈیوائیڈ کروائے گا اور سائز کو انکریز کر دے گا یہ انگر بریوں میں پروڈیوز ہوگا یہ ایک سٹوبری کا فروٹ ہے جس کے اوپر اکینس لگیں اگر ان کے اوپر آگزین کا سپری کر دیں گے تو یہ جو آگینس لگیں ہیں یہ ریوو ہو جائیں گے اسی طرح اگر کوئی سائز ہے کسی فروٹ کا سائز چھوٹا ہے اس کے اوپر آگزین کا سپری کر دیں تو اس کا سائز بڑا ہونے لگ جائے گا بڑا کیسے ہو رہا ہے کیونکہ اس کا فنکچن ہے اس کے اندر اوپری کے اندر جتنے بھی اس کے سائز ہوں گے ان کو ریپٹلی ڈیوائٹ کر آئے گا جس سے اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے پارٹھینو کارپی میں انوار ہوگا پارٹھینو کارپی کسی کہتے ہیں کہ فروٹ کی فارمیشن ویڈاوٹ سیڈ فارمیشن یعنی سنگل ایکسل جو ہے وہ ڈیولپ کر جائے گا فروٹ کے اندر اسے پارٹھینو کارپی کہتے ہیں پارٹھینو کارپی سے جو فروٹ یہ اوپری ہے یہاں اوویول جو ہے وہ سیڈ کی فارمیشن کرتے ہیں اب یہ اس ریجن کے جتنے بھی سیلس ہیں وہاں یہ اے مائٹوسس کے دور جلدی جلدی سیلس کو ڈیوائٹ کروائے گا تو پارٹھینو کارپی کا پروسس ہوگا یعنی فروٹ کی فارمیشن ہوگی ویڈاوٹ سیڈ فارمیشن تو ان سے اب جو ڈیولپ ہونے والے فروٹ سے ان میں سیڈ نہیں ڈیولپ ہوں ڈیلے کروائے گا لیپ سینیسنس کو سینیسنس کسی کہتے ہیں اے جن کو کہتے ہیں سینیسنس کو ڈیلے کروائے گا کیسے بھائی ان کا جو کلورو فیل کا مولیکول ہے اس کو پریبینٹ کرے گا ڈیگریڈیشن سے یعنی ان کے کلورو فیل کے مولیکول کو ڈیمیج نہیں ہونے دے گا بریٹ نہیں ہونے دے گا بریٹ نہیں ہوں گے تو ایجنگ نہیں کاؤس ہوگی تو جب کلورو فیل کا مولیکول کسی لیت میں پریزنٹ ہوگا تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا اگر وہ تو ایجنگ کوز ہو جائے گی اور آگزنگ کا فنکشن کیا ہے کہ یہ دیلے کرے گا کمرشل اپلیکیشنز کیا ہے 2,4 ڈائیکلورو بین اوکسی ایسٹک ایسٹک ایسٹ اس کو یوز کیا جاتا ہے سیرل کراپس یا لونز میں ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ویٹس کو ویٹس کیا ہے انوانٹڈ پلانٹس ہیں یہ ایک لون ہے جس کے اندر جو ہے وہ گراسز لگنی ہے اب کچھ ایسے پلانٹس بھی گرو کر جاتے ہیں انوانٹڈ پلانٹ تو ان کو ریموو کرنے کے لیے ان کے اوپر آگزنگ کا سپریے کیا جاتا ہے اور یہ ریموو ہو جاتے ہیں پلانٹس اسی طرح سیرل کراپ سے اگر کہیں کراپ لگی بھی ہے بیٹس کی تو وہاں بھی یہ انوانٹڈ پلانٹ گرو کر جاتے ہیں تو یہ پلانٹ اگر گرو کر جائیں گے تو یہ اور یہ ان کے درمیان کامپیٹیشن ہو جائے گا نیوٹرین کے درمیان تو اس لیے ان پلانٹس کے اوپر آگزنگ کا سپریے کیا جاتا ہے تاکہ ان پلانٹس کو ریموو کر دیا جائے انہیویٹ کریں گے سپراؤٹنگ کو کٹیٹو کی لیٹرل برانچس کی جو ہے فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے چونکہ اس کا فنکشن سیپو سے اپیکل ڈومیننس ہے تو یہ جو لیٹرل برانچس کی گرو ہوتے ہی ان کو انہیبیٹ کر دے گا تو جیسی ہی ان کے اوپر آگزن کا سپریے کیا جائے گا تو یہ سائٹ برانچس جو ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے پریونٹ کرے گا پریمیچیو فروٹ ڈراؤپ کو یعنی کہ اگر فروٹ میچیوڈ نہیں ہو پا ہے میٹرل سے ڈیولپ نہیں ہو پا ہے تو اس کو ڈراؤپ ہونے سے بچائے گا ایک اور آگزن ہے انڈول ایسی ٹھیک ایسٹ اس کا فنکشن کیا ہے کہ ایڈوائنٹیشیس روٹ کی فارمیشن کروائے گا اور فروٹ کا یعنی فارم سائز مینٹین کروائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاہر کی گروز بھی کروائے گا ہلپ کرے گا کیلیس کی فارمیشن میں کیلیس کسی کہتے ہیں ڈیفرینشییٹڈ ماس ہے پیرنٹ کائمیٹس ٹیشو اس کا تو جب ٹیشو کلچر ہوتا ہے تو ٹیشو رکھتے ہیں کسی بھی میڈیوم کے اوپر تو وہاں پر جو ہے وہ ڈیفرینشییٹڈ سیلس جو پہلے بڑھنے لگتے ہیں اسے کیلیس کہتے ہیں تو آگزن جو ہے وہ کیلیس کی فارمیشن کروائے گا اور پھر یہ ہی آگزن جو ہے وہ ڈیفرینشییشن بھی سٹارٹ کروائے گا انڈول پروپینک ایسیڈ کا فنکشن کیا ہے کہ یہ پارتینو کارپی یعنی سیڈلیس فروٹ کی فارمیشن میں ہیلپ کریں گے سیکنڈ اورمون ہے جیبریلینز جو ہے وہ ایک فنگس سے آئیسولیٹ کیے گئے ہیں فنگس کسی کہتے ہیں فنگس جو ہیں وہ ہیٹرو ٹاپ سے اپنا فوٹ خود نہیں پریپیار کر سکتے ہیں کیا پاس گلورو پر موجود نہیں ہے جس اورکنیزم پر گروہ کریں گے اس کے کمپلیکس کمپاؤنڈ کو سیمپل میں کنورٹ کریں گے اور ان سیمپل کمپاؤنڈ کو ایبسورپ کر لیں گے اپنی باڈی کے اندر اور انہرڈی اس لیے انہیں ایبسورپٹیف ہٹرو ٹاپ سکیٹر تو سب سے پہلے جو ہے وہ جیبریلینز ایک فنجائے سے آئیسولیٹ ہوئے فنگس سے جس کا نام ہے جیبریلا فیوچی کو رائے یہ جو ہے وہ انفیکٹیڈ رائیس سیڈلنگ میں جو ہے وہ ایک ڈیسیز کوس کرتا ہے جسے بیکینیں یا پولیس سیڈلنگ ڈیسیز کہتا ہے یہ فنگس ہے کیا ہوگا سیمٹمز کیا پیر ہوں گے انفیکٹیڈ سیڈلنگ ہونے لگ جائیں گے بہت لمبے ہونے لگ جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ گرنا شروع ہو جائیں گے اور ان میں گرین کی فارمیشن نہیں ہوگی اگر گرین ڈیولپ بھی ہو جائے گا تو اس کے اندر ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی نیوٹرین کی اتنے فل لیں ہوگی وہ ہاپ فیلڈ ہوگی اب جو ہے اس فنگس کے ایکسٹریکٹ کو ایک سائنٹس نے ایکسٹریکٹ کی اس فنگس سے اس کا ایکسٹریکٹ آئیسولیٹ کیا اور اسے ہیلڈی سیڈلنگ پر اس کی ٹیٹمنٹ اپلائے کیا تو کیا ہوگا سیمٹمز تپیہر ہونا شروع ہوگا تو سائنٹس نے کونکلوٹ کیا کہ یہ جو ڈیسیز کاؤس ہو رہی ہے یہ کچھ کیمیکل کمپاؤنڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے جو اس فنجائے کے اندر پریزنٹ دوسرے سائنٹس آگر بھائیٹ ٹی یا بھوٹا آئین ٹی حیاشی انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان ایکٹیو یا بائیو ایکٹیو سبسٹنسز کو اس فنگس سے آئیسولین کیا کیونکہ فنگس کا نام جبریلا تھا تو اس کے نام پہ ہی اس کیمیکل سبسٹنسز یا بائیو ایکٹیو سبسٹنسز کا نام جبریلینز پڑھ گیا اسی جبریلک ایسید بھی کہتا ہے سینٹیک بک کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیونٹی ڈیفرنٹ ٹائپس ان جبریلینز کی اور موٹلی جو ہے وہ ہائیر پلانٹس میں یہ پائے جاتے ہیں اسی طرح جی اے ورن جی اے ٹو جی اے ٹھری جی اے ٹھری جی اے ٹھین ٹھیک تک آ جائیں گے موسٹ کومنڈی جو ہے وہ جبریلینز جو ہے وہ جی اے ٹھری ہے جینٹک دوافیسم کو پیوونٹ کرتا ہے کسے پیوونٹ کرے گا کہ یہ پلانٹ ہے اس میں دو ریجنز ہوتے ہیں اس کی شیوٹ میں ایک نوڈ ہوتا ہے اور ایک انٹر نوڈ ہوتا ہے یہ نوڈ ہے یہ نوڈ ہے دونوں نوڈ ہیں ان دونوں نوڈز کے درمیان کا ریجن انٹر نوڈ کہلاتا ہے تو یہ جو انٹر نوڈ کا ریجن ہے اس کو انلونگیٹ کرانا شروع کردے گا اس کی لینڈ بڑھانے لگ جائے گا جب لینڈ بڑھ جائے گی تو انٹر نوڈ ریجن کی لینڈ بڑھ جائے گی تو پلانٹ کی ہائٹ انکریز ہونے لگ جائے گی تو یہ ایک پلانٹ ہے جس پر جبرلین کی ٹیٹمنٹ اپلائی نہیں کی گئی ہیں تو اسے مائنس جبرلیک کیسے کہہ رہا ہے جب اس کے پر جبرلین کی ٹیٹمنٹ اپلائی کر دی گئی تو پلانٹ کی ہائٹ بڑھا شروع ہو گئی کیسے بڑھ گئی کہ نوڈ اور انٹر نوڈ کے درمیان میں جتنا بھی نوڈ دو نوڈ کے درمیان میں جو ریجن تھا انٹر نوڈ اس کی لائٹن پریز ہونے لگ گئی یہاں سے لائپٹلی ڈیوائیڈ ہونے لگ گئے اور انہوں کیٹ ہونے لگ گئے مینڈلیک سائنٹس تھا جسے فارڈر آف جانٹکس کہا جاتا تھا کہا جاتا ہے تو اس نے جو ہے وہ جفرینٹ ایکسپائرمنٹ کیے تھے پی پلانٹ پر یہ ایکسپائرمنٹ جو ہے وہ ویرییشن این جانٹکس کی چپٹر میں پڑھے تو اس نے جو ہے وہ ایک ویرائیٹی اس کی تھی پی پلانٹ کی جسے جو آپ پی پلانٹ کہتے تھے اگر ان کے اوپر بھی جفرینٹ کا سپری کر دیا جائے تو ان کے بھی ہائیڈ بڑھنے لگ جاتے تھے کیسے بڑھٹی تھی انٹر نوڈل لیجن کی لائنٹ انکریز ہونے لگتی تھی اور پلانٹ ٹال ہونے لگ جاتا تھا بریک کریں گے سیڈ ڈورمینسی کو سیڈ ڈورمینسی سیلیپنگ یا انکٹیو پیریٹ ہے جس میں سیڈ جو ہے وہ انیابیل ہے جب بھی نہیں اتنی کر پاتا تو جبرلینس کیا کروائیں گے جبرلینس جو ہیں وہ ایک انزائمز کو ایکٹیویٹ کروائیں گے اس کا نام ہے ایلپا امائیلیس یہ کہاں پروڈیوس ہوگا یہ ایلیو رون لیئر میں پروڈیوس ہوگا ایلیو رون لیئر کون سی ہوتی ہے وہ جو ایم پیو کو سرام کرتی ہے اب یہاں پر یہ ایلپا امائیلیس کا انزائم پروڈیوس ہوگا یہ کنورٹ کردے گا اسٹارٹ کو کنورٹ کردے گا مارٹوز یا شگر میں ڈیفرنٹ شگرز کا پولیو مرش میں کرمیٹ کرنے گا تو اس طرح یہ سیٹ کی ڈورمنچی کو بریک کر دیں گے سٹارج کو کرمیٹ کر کے شگر میں پرو موٹ کریں گے بولٹنگ کو روسٹ پلانٹ پونس سے ہوتے ہیں جو شورٹ ہائٹڈ ہوتے ہیں لینڈنگ کی انکریز نہیں ہوتی اور بلکل دفرنٹ لیٹر برانچز نکلی ہوتی ہیں جنیٹیکلی دوارف فیزم پلانٹ کے لاتے ہیں دوارف پلانٹ کے لاتے ہیں تو اگر ان کے اوپر بھی جبریلین کی ٹریٹمنٹ کی جائے تو انلونگیٹ ہونے لگ جاتے ہیں ان کے سٹیم اور انلونگیٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ ایک پلانٹ کی بھی فارمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب اس کا یہ جوارف فیزم ہالی کنڈیشن ہٹم ہو کر یہ ٹال ہونے لگ جائے تو اس کنڈیشن کو بولٹنگ جاتے ہیں تو یہ بولٹنگ کو پرو موٹ کریں گے سیل ڈیویجن اور سیل انلونگیشن کروائیں گے اپکل میری سٹیم یا کیمپیم سلز کی یعنی وہی لینڈ کو بھی انکریز کروائیں گے اگر اپکل لیجن پر موجود ہیں اپکل میری سٹیمز کو ڈیوائٹ کروائیں گے اور اگر بس کھول ہے کیمپیم میں موجود ہے تو ان کو ایکٹیویٹ کروائیں گے گیٹس انکریز کروائیں گے تو یعنی پرائمری اور سیکنڈری گروت میں انوالگوں کے سیل ڈیویجن اور سیل انلونگیشن کروائیں گے پروموٹ کریں گے لیف یا فروٹ کی گروت کو انڈیوز کریں گے پارٹینو کارپی کو بھی سائز بڑھا دیں گے لیف کا یا فروٹ کا سلز کو رپیٹلی ڈیوائٹ کروائیں گے ڈیلے کریں گے سینیسنس سینیسنس یعنی ایجنگ کو ڈیلے کر دیں گے یعنی ان کا جو کلورفیل کا مولیکل ہے اس کو ڈیگریٹ نہیں ہونے دیں گے ڈیگریٹ نہیں ہوگا تو سمیچنگ نہیں کروائیں گے ڈیوز کریں گے فلاورنگ کو لانگ ڈی پلانٹس میں لانگ ڈی پلانٹس کونس ہیں وہ پلانٹ جن کو لانگ پیریٹ چاہیے ڈے کا اور شارٹ پیریٹ چاہیے نائٹ کا انہیں بیٹ کریں گے شارٹ دے پلانٹس میں شارٹ دے پلانٹ کونس ہیں وہ پلانٹ جن کو نائٹ جن ہے وہ نائٹ ٹائم ڈارک ٹائم زیادہ چاہیے اور نائٹ کا پیریٹ کب چاہیے بڑٹ انیسییشن کروائیں گے بڑ کو پروموٹ کروائیں گے کس پلانٹ میں کرای سینٹیمم پلانٹ میں کرای سینٹیمم کی پلانٹ کمیرشل اپلیکیشنز کے آئے جی بریلنز کی پروموٹ کرائیں گے فروٹ سیٹنگ کو فروٹ سیٹنگ کسی کہتا ہے کہ فروٹ فلار سے جو ہے وہ فروٹ کا بننا فروٹ سیٹنگ کہلاتا ہے پہلے فلار ہوتا ہے اس کی اوگلی کے اندر دیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ کنورٹ ہونے لگ جاتا ہے فروٹ کے اندر تو جب فروٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو اس کی جو کیلکس کا رول ہے وہ ڈیٹائٹ ہو جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فروٹ سیٹنگ کن میں کاروائے گا یہ ٹینجی رائنز اور پیرس میں ٹینجی رائنز کیا ہوتی ہیں یہ سمال سائز ہوتے ہیں اورنجز سے اورنجز کی ویرائیٹی ہے مطلب ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے سیڈ لیس گریپس کو پروڈیوز کروائیں گے فارٹین اور کارپی کے دور یعنی کہ فروٹ کی فرمیشن کروائیں گے بداؤڈ سیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان گریپس کا جو سائز ہے اس کو بھی انکریز کروائیں گے کمرشل اپلیکیشن میں سیکنڈ پوائنٹ ہے امپروف کریں گے شیل فلائف کو تاکہ زیادہ سے زیادہ عرصے تک فروٹ سٹور کیا جا سکے تو یہ ڈیلے کریں گے رائپننگ کو بنانا جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک نیچرلی جو ہے وہ اتھین پروڈیوز ہوتا ہے تو اگر اس بنانا کو کسی دوسرے فروٹ کے ساتھ رکھنے ہیں تو وہ انہیں بھی جلدی جلدی رائپ کروا کے ان کو بھی ڈیمیج کروانا شروع کر دیتا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ڈیلے کروا دیتا ہے جبریلینز رائپننگ کو جس کی وجہ سے ان کی سٹوریز فارم جو ہے وہ زیادہ عرصے تک ان کو سٹور کیا جا سکتا ہے تھرڈ ارمون ہے سائٹوکائننز سائٹوکائننز جو ہے وہ سب سے پہلے کوکونٹ میں سے آپٹین کیا گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہیرنگ سپرم دیانے سے یہ جو ایکس پیش ہے اس کے دیانے سے ایکسٹرٹ کیا ایسٹ یعنی کے فنجائی یونی سینلولر اس کو مائکوٹا کے ممبر کی اگزیمپل ایسٹ اس سے بھی ایکسٹرٹ کیا گیا تھا سائٹوکائننز دو طرح کے ہیں نیچرل اور سنثیٹک ہیں سی ایٹین جو ہے وہ نیچرلی اکیورین سائٹوکائنن ہے نیچرلی آپٹین کیا گیا کہاں سے ایم میچیور کارن گرینز جبکہ کائنیٹین جو ہے وہ سنثیٹک کارنز الابورٹیکن جیشنز میں ڈیولپ کیا گیا تھا رول گیا ہے پروموٹ کریں گے سٹیم کی گروت کو ان کا جو میل فنکشن ہے وہ سیل ڈیویجن اور سیل ڈیویجن یہ کسی دوسرے ہورمون کے ساتھ میں مل کر سیل ڈیویجن یا سیل ڈیویجن کو پروم کرتے ہیں مگر مین فنکشن جو ہے وہ سائٹوکائن انٹہ ہوتا ہے سیل ڈیویجن کو اپیکل لیجن کی یا کیمپیان سلز کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریں گے تو پرائمری اور سیکنری دولوں گروت کو پروموڈ کریں گے لیٹر بٹس اور لیو کی گروت کو پروموڈ کریں گے اسٹومیٹا کی آپنی کروائیں گے ایک ہورمون ہورمون ہوتا ہے اسٹومیٹا کی کلاوزنگ میں جس اپسسکی کیسٹ کرتے ہیں جب انوارمنٹل کنڈیشن انفیبریبل ہوتی ہیں تو وہ ہورمون پروڈیوز ہوتا تھا ایکٹیویجن ہو جاتا ہے اسٹومیٹا کو فلوس کرتے تھا مگر جب دوبارہ سے فیبریبل کنڈیشن آئیں گی تو سائٹوکائنن جو ہے وہ انوارمنٹل ہوگا اور یہ جلدی سے اسٹومیٹا کو آپنگ کروائے گا ڈیلے کروائے گا لیو کی سینیسنس یعنی ان کے کلوروپیل کو ڈیمیز نہیں ہونے دے گا اور ان میں ایجن کا پروسٹ نہیں ہونے دے گا بریک کرے گا ڈارمنٹل کو خود سیچ میں فلاری کو پروڈیوز کرے گا چھوٹے پلانٹل کمرشل اپلیکیشنز کیا ہے کہ یہ ایجن کو ڈیلے کروائے گا لیوی کروپس میں وہ کروپس میں لیس موجود ہوتا ہے ان کروپس میں ایجن کو یعنی ان کے کلوروپیل کو ڈیمیز ہونے سے بچائے گا جیسے کیابیج اور لیٹسیں ان کی جو ہے ان کو جو ہے وہ سینیسنس پروٹیکٹ کرے گا ڈیلے کروائے گا زیادہ سے زیادہ عرصے تک یہ فریش آئیں گے یا کچھ کو ڈارمنٹی بھی بریک کریں گے سیٹس کی اپسسکی کیسے گروہ انہیبیٹنگ ہورمون ہے تب پروڈیوز ہوگا جب انفیبربل کنڈیشنز ہوگی رول گیا ہے آبننگ کا انہیبیٹ کرے گا سٹیم یا روت کی گروہ کو جب اس کو وارٹر یا نیوکینٹ آوائلیبل ہی نہیں ہوں گے شورٹیج ہو جائے گی تو پلانٹ جو ہے وہ اپنی ہائیٹ کو روت کو یا سٹیم کی گروہ کو پروپورٹ نہیں کرے گا کیونکہ اگر لیکھ انکر ہونے لگ گئی تو اور زیادہ وارٹر یا منرل یا پوڈ کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو اپسسکی کیسے جلدی سے پروڈیوز ہوکے ان کی گروہ کو کرنا شروع کرتے گا میزو فیل سیلز میں پروڈیوز ہوتے ہیں یہ ہورمونز اور ہیلپ کرتے ہیں سٹومیٹا کے کلوز سٹومیٹا کلوز ہو جائیں گے تو پلانٹ پروٹیکٹ ہو جائے گا ٹانسپائریشن سے پرو موٹ کریں گے اپسیشن کو یعنی جلدی لیوز کو گرانا شروع کرتے کریں گے فوڈ کی جو ان کو واتر کی نیوٹینٹ کی تمام چیز ان کی شورٹ ہونے لگ جائے گی جلدی 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 جو لیز ہیں گرانے لگ جائیں گے لیپ پرائیم ہوتی کو سکیل میں کنوائیٹ کرنا شروع کرتے گے نیولی فارم لیز جو جلدی جلدی سکیل پرائیم ڈراب کروا دیتے وہ جو سینسٹیف ہوتے پلانٹ فورن سے ڈیمی ہونے کا جنگ فترہ ہوتا ہے جیسے چیریز وگر ان کے اگر اپسیس ایسید کا سپری کر دیا جائے تو وہ اپسیشن کروائیں گے جلدی جلدی فروٹ کو ڈراب کروا جائیں گے جس کی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو فروٹ ہے وہ بھی ڈیمیج نہیں ہوگا اور جلدی سے کام بھی ہو جائے گی اتہین ہرمون 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 گینس کی فارم میں موجود ہوتا رول کیا ہے کہ یہ فروٹ کو رائٹ کرواتا کیسے کرواتا ہے کچھ سبسٹنسز کی انٹری کروا دے سائج کے اندر انزائم کھنٹری کروا جائے جو ڈیسٹوائی کریں گے ان کے کلورو بلاس کو اور دوسرے پیگمنٹ کو ڈامینیٹ کروا جائے جب دوسرے پیگمنٹ ہو جائیں گیرین کلر کا پیگمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹوائی ہو جائے گا اس انزائم کو انٹر کروا جائے جس نے اس کلورو پلاس کو جو ہے وہ کلورو پیل کے مولیکل کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا تو یہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو یلو کلر کے دوسرے پیگمنٹ کرنے لگ جائیں جس کی وجہ سے فرو ٹرائپ ہو جائے جائے انہیبیٹ کرے گا روڈ یا سٹیم کی کو پروموٹ کرے گا لیف اپسیشن کو پلارنگ کو پروموٹ کرے گا پائنیپل پلانٹ میں بریک کرے گا دارمنٹی کو سیڈ یا برڈ کمیرشل اپلکیشن کیا ہیں کہ جب بریک ہوتا ہے تو ریلیز کرتا ہی تینگیز جو ہلپ کٹ ہی فرو تو کچھ فروٹ ہیں جس ٹومیٹو ہے سٹریس فروٹ ہے یا مہنگو ہے ان میں یہ فون رکھا جاتا ہے کہ جلدی رائک ہو جائے تو آپ بولیں گے ٹومیٹو فروٹ نہیں ہے ٹومیٹو تو ویجیٹی بل ہے ٹومیٹو فروٹ ہے کیونکہ یہاں سی فرمیشن ہو رہی ہے تو یہاں تک جو ہے وہ پلانٹ ہرمونز یا پکل ڈومیننس ہی لکھنا ہے جبرلین آئیں گے تو دورپ ویجیٹو 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 سائٹو کائنین کے بارے میں آجائے تو سیل ڈیویجن لکھنا ہے اپسیسی کیسید کے بارے میں آجائے تو سٹومیٹا کو پلوس کرے گا اور سٹریس کنٹیجن میں ڈیویلپ ہوگا کی طرح ایتھین کا آجائے یا ایتھائین کا آجائے تو اس کا یہی لکھنا ہے کہ یہ فروٹ کو رائپ کرنے میں حل کرتا کچھ اگزیم میں آنے والے کوشٹن ہیں ان کی تیاری کر لیے گا اس طرح یہ بھی چپٹر چپٹر ٹھر کمپلیٹ ہوا نیکس لیکچر میں انشاءاللہ چپٹر پور سٹارٹ کریں گے اگلی پروڈکشن تو جب تک کے لئے خدا آقا پروڈکشن